سورج دی مہمہ ہے اس کر کے روشنی ہے پرکاش جلدہ اوہیا دیوہ اندکار نو ناس کر گا ہے اوہ جو دیوے دی جوتی ہے اس نے اندھیرے نو مٹایا ہے دیوے نے اندھیرے نو نے مٹایا اگر بجھے ہو یا دیوہ ہوئے انہوں بھی دیپک ہی کہنے کہلتے ہیں اندھیرہ نہیں مٹے کہ جد اندھیرہ نہیں مٹیا تو پھر وہ دیپک کس طرح ہو جا اس نکتے نو سمجھنا ان سوال اے پیدا ہونے روشنی جوت کر کے ہے کہ دیپک کر کے ہنیرا راہ نہ سویا ہے اس جوت کر کے کہ دیوے کر کے جوت ہے نے جلدی ہوئی کہ کائیہ نو گروہ کہنا اور کائیہ نو گروہ سمجھنا کہ دو میں پاسے اندھیرے دے ٹکرانے اور کچھ بھی پرماتما پرم پرکاش ہے تو گروہ بھی پرم پرکاش ہے اس سوال سے گروہ بھانے کہہ رہی ہے گروہ تے پرماتما دے چھ کوئی انترہ نہیں ہے نانک سو دے سمرت بید پار برم گرنہ ہی ہے پوہ بھی دیوے جنہ دے اندر کے جوت نہیں ہے منک دیوے دی ترہا ہے سب دیوے دیں پر بجے ہوئے ہیں بجے جوت ساری ری ساری سورج توام دی اج کے سینس اسگل نل سہمت ہے اگ جدرے بھی ہے روشنی کدرے بھی ہے چاہے بجلی دے راہیں پرگٹ ہو رہی ہے چاہے اگن دے راہیں پرگٹ ہو رہی ہے دیوے دے راہیں سب سورج دے پانی کدرے بھی ہے چاہے سروور دے چاہے کڑے دے چاہے دریا دے چاہے چیل دے چاہے چرنے دے چاہے پانی سارا ساگر دے سارے دا سارا پانی ساگر دے روشنی سارے دی ساری سورج دے چاہے وہ دیوے دے چاہے پرماتمہ پرکاوش ہے گرو پرکاوش ہے پرماتمہ پرم پرکاوش ہے گرو اس پرکاوش نو وندن والا ہے ایلان والا ہے وہ ایسا دیپک ہے اس جوتی نو وند دے اس چاننے نو جو ہے وند دے وند میں پھر ارض کرائے جوت نا ہوئے چاننہ نا ہوئے کیا پھر ایسا دیوہ اندکار نو ناس کر سکے گا آم لوکہ نو سمجھ کے وہ نہیں پہندی ہے بے یہ جلدہ ہویا دیوہ نہیں ہے تو گستاخی ماف اندھی کمی ہی اند من من اندے تن اند چکڑ لائیے کیا تھی یہ جہاں ٹوٹے پتھر بند اندہ بندہ ہے اندھے پندج کس طرح پتا چلے دیوہ جلدہ پہ آئے کے بجے آئے کس طرح پہچان ہوئے کہ دیپک جلے آئے کے بجے آئے یہ بہت کس طرح ہوئے تو میں ارض کرائے چونکہ چار پدیاں دیچ گرو دی میں میں خاص کر کے سکھ جگت دیچ اس سمبندی بہت بڑا پلک ہے اے ہی کارن ہے کوئی تھی دھاریاں دے پچھے پہ گیا ہے بھئی اے ہی گرو نے کچھ کبران دے پچھے پہ گیا ہے مڑیاں دے پچھے پہ گیا ہے یہ سب تو زیادہ سلسلہ پنجاب دیچ ہے دیکھنے مل دیں اور غزب دی گل سکھ جگت دیں ایسا کیوں نہ پرماتمہ دی سمجھ نہ گرو دی سمجھ اسنوں میں اس طرح بیان کرنا ہوں نانک سودے سمرت بید پار برحم گرو نائی بید کوئی بید نہیں ہے پر بید نہیں ہے تو پھر نام دو کیوں نے ایک نو پرماتمہ کہندہ نے ایک نو گرو کہندہ ایک نو ہیشور کہندہ نے ایک نو گرو کہندہ نے نام دو کیوں نے اور انہ دو نامہ کر کے وقت وقت بود ہوں نے وقت وقت اندر وچار بن دینے گرو شبد نال پرماتمہ شبد اکال پرخ دینہ اور گرو دینہ انہ دو شبدان کر کے وقت وقت انبا ہوں نے اگر یہ ایک نے تو پھر یہ دو بیان کرندہ کی لوٹس نانک سودے سمرت بید پار برحم گرو نائی بید انہیں اسنو گرو بانے اس طرح کھول دیئے جو پرماتمہ ہے وہ تے گھر ہے جو گرو ہے وہ در ہے دروازہ گھر دیا پرویش دوار ہے گرو پرویش دوار ہے کسی سارے سینے بیٹھے جس نے کاردیچ جانا ہوئے گا پہلے دردے ہی پہنچے گا تے دردے راہی پرویش ملے گا گھر کی ہے پرماتمہ پرماتمہ کی ہے پرکاش گرو کی ہے درد دروازہ تائیتیسی گرو دوارہ کہیں دے ہیں گرو دوارہ گرو دوارہ ہے گرو دروازہ ہے جو پرکاش دے روپ دیچ پرماتمہ ہے وہ ہی شبد دے روپ دیچ گرو ہے پرکاش دے روپ دیچ او گھر ہے شبد دے روپ دیچ او در ہے در گھر دے نال جڑے ہویا ہے الگ نہیں پر چونکہ در جڑے ہویا ہے دردے راہی کا اردیچ پرویش ہے دردی اپنی مہم ہے گھر دی اپنی مہم ہے تو گرو بانی کہیں دے یہ پار برم تے گرو دے جو کوئی بید نہیں در ہی ناوے پرویش دواری ناوے ہیں تو پھر گھر دی کی مہم ہے پھر گھر دی کی مہم ہے نامک سودے سمرت بید پار برم گرو نائی بید یا یہ جی کہلو سپرماتمہ نے جو اپنا گھر بنایا ہے اس نے اپنے گھر دا دروی بنایا ہے گھر دی اپنا ہے آپ ہی نے آپ ساجے ہو دے گھر دی ساجنا کسے ہور نے نہیں کیتے گھر دی ساجنا کسے ہور نے نہیں کیتے کہ جی گھر دی ساجنا اس نے آپ کیتی ہے تو پھر دردی ساجنا بھی اس نے آپ کیتی ہے کسے ہور نے نہیں کیتے انہوں اس طرح لینا گھر دا بنایا ہے در اسے دا بنایا ہے تھی جیمہ نو کہہ دیتا ہے اس در دے راہی پرویش کرو آجاؤ میرے کال اس دروازے دے راہی شبد دے راہی ہیں پرکاش تک پہنچ جاؤ سورت نو کیول شبد تک پچانا ہے شبد ہی چاننا کر دیندہ ہے پرکاش کر دیندہ ہے گھر نو پرگٹ کر دیندہ ہے اس سوستے اج کہلو ساری دھنگرو گرن صاحب جی مہراج دی بانی دردی بیاک ہے گھردی بیاک ہے سو در کے ہاں سو گھر کے ہاں جت بے سرب سمالے جد سمجھ آگئی بہت آگئی کہ گھردی ساجنہ اس دی اپنی ہے اپینے آپ ساجیو اوہ دی ساجنہ کسے ہور نہیں نکی تو دردی ساجنہ تھوڑے کول بیٹھ دیاں بڑی سمجھ مل دی ہے تھوڑے کول بیٹھ دیاں بڑے انبھو کھل دے نہیں اے دسو اے سارا گیان تسی کتھوں لیا رہنو مائے توکیست شبد اس طرح لکھے ہوئے ہیں جنم ساکھیج تھوڑا ریبر کون ہے تھوڑا گرو کون ہے تھوڑا پت پردرشک کون ہے رہنو مائے توکیست صرف دو شبدان دیچے پرشن ہے کندھار دے صوفی فقیر دا کندھار دے سبتوں وڈی مزار ایسے ہی فقیر دی ہے کندھاری فقیر کر کے اس نے کہندے نداسنے دیکھے ہیں بہت وڈا مقبر ہے ارس جد لگ دا ہے تو ہی جو کہہ لو سارا اغوانستان اتھے کٹھا ہو جاتا ہے گرنانک دیو جی مہاراج دے وقت اے صوفی سنت موجود سی عرب دیشہ نو جاندے ہویا اور اوزبکستان ترکمنستان دا بھرمن کر کے گرنانک دیو جی مہاراج اغوانستان دے رستے ایران ہوندے ہویا اراک گئے لے رستے دچ اسے صوفی سنت کول کندار دے تھیرے اور جنم ساکھیج انجھ لکھے آئے جو سدگر تیاری کر دے چلنا ہے ایک قدم پکڑ لیں نداسی نہیں ایک دن ہو ایک دن ہو پھر جو سدگر دوسرے دن تیاری کر دے چلنا ہے پھر ایک قدم پکڑ لیں نہیں ایک دن ہو اس طرح جنم ساکھیج لکھے آئے ستارہ دن پادشاہ نو روکی رکھے اٹھارویں دن اس نے آپ ہی ہاتھ جوڑ لے مہاراج ہون میرے واس تو پرے دی گل لے میرا واس چلے تو آپ ہمیشہ اٹھے رہو اٹھے رہو پر نہیں بدلنو روکنا ایک جگہ ٹھیک نہیں برسدار ہے برسدار ہے برسدار ہے سجدہ کیتا ہے اس نے پوچھے ہے اس نے اے اخیرلا پرشن روستے سندہ ہے بچن کچھ پوچھدہ ہے پر آج پوچھدہ ہے رہنو مائے توکیست توڑا رہ برکون ہے اتنا گیان اتنیا گجیاں رمضان اتنے بھید تسی کھول دے رہنو مائے توکیست انہوں مہاراج جواب دیندے نا خدا اے من دو اکھران دے چونے پرشن کیتا ہے دو ہی شبدان سندگر نے اتر دیتا ہے رہنو مائے توکیست توڑا رہ برکون خدا اے من میرا خدا ہی میرا رہ بر ہے میرا خدا ہی میرا گروہ ہے اور میرا کوئی گروہ ہے بھگت کبیر کہنے کہو کبیر میں سو گروہ پایا کچھ بھی بھگت مالچ لکھے ہوئے کبیر اپنی بانی جو گروہ دا نام پہ دس دن میں تھا نوہ سرون کرا رہے کہو کبیر میں سو گروہ پایا جانکہ نام بھی بیکھو میرے گروہ دا نام گیان ہے اور میرا کوئی گروہ نہیں ہے جنہیں سارا چاننا سورج تواندہ ہے پاہ میں دیوے چھوے سارا گیان پرماتما چھواندہ ہے پاہ میں بھی اکتیج پرگٹ ہوئے آوندہ پرماتما چھواندہ ہے جان کسے نجی منوک دی جائداد نہیں ہے جان دیو تے منوک اپنے اپنانت دی مور نہیں لاسکتا جان سارا پرماتما چھواندہ ہے ایشور چھواندہ ہے رہنم آئے توکیس خودائے من پھر مہاراج اپنی بانیچ بھی ایسا فرمان کر دینے اپرم پر پار برم پر میسر نانک گروہ ملے آ سوئی جیو دھان گروہ گوبین سنگ جی مہاراج دے بچن سرون کرو آدھ انت ایک ایو تارا سوئی گروہ سمجھو